رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتا من لسانی افقہ قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین الہی آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ آج ہم حفظ پارتھرٹیت کا آغاز کر رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اس کو ہمارے لئے بے انتہا مبارک بنا دے ہماری دلوں کا نور بنا دے ہماری زندگیوں کا نور بنا دے اور ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے آسپاس والے لوگوں کے لئے بھی اس کو نور بنا دے اور تا قیامت تک اس کو جلاتا رکھے آمین سبحانہ جس طرح ہمیں پتا ہے حفظ کرنا بہت بڑے عجر کی بات ہے اس کو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی احادیت کی روشنے میں دیکھتے ہیں ترمیزی میں روایت ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے جس شخص کو قرآن شریف کی مشغولی کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی میں اس کو دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں اور اللہ تعالی کے کلام کو سارے کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے خود اللہ سبحانہ وتعالی کو تمام مخلوق پر فضیلت ہے سبحان اللہ ایک اور جگہ اشاد ہے حضرت ابو ذر غفار رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نمائیا تم لوگ اللہ تعالی کا قرب اس چیز سے بڑھ کر کسی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتے جو خود اللہ سبحانہ وتعالی نے نکالی ہے وہ کیا ہے؟ یعنی قرآن کریم ایک اور جگہ اشاد ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا اللہ تعالی اس قرآن شریف کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے مرتبے کو بلند فرماتے ہیں اور بہت سو کے مرتبے کو گھٹاتے ہیں یعنی جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں اللہ تعالی ان کو دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرماتے ہیں اور جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے اللہ تعالی ان کو زلیل کرتے ہیں مسلم کی روایت ہے ایک اور جگہ اشاد ہے حضرت عبوزر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اشاد فرمایا قرآن کریم کی تلاوت اور اللہ تعالی کی ذکر کا احتمام کیا کرو اس عمل سے آسمانوں میں تمہارا ذکر ہوگا اور یہ عمل زمین میں تمہارے لئے ہدایت کا نور ہوگا الحمدللہ صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت ععیش رضی اللہ عنہ روایت کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا قرآن کا حافظ جسے یاد بھی خوب ہو اور پڑتا بھی اچھا ہو اس کا حشر قیامت میں ان معزز فرما بردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو قرآن شریف کو لوہ محفوظ سے نکل کرنے والے ہیں اور جو شخص قرآن شریف کو اٹک اٹک کر پڑتا ہے اور اس میں مشکت اٹھاتا ہے اس کے لئے دہرہ عجر ہے ایک اور جگہ اشاد ہے ترمیزے میں فرمایا صحیح قرآن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی دربار میں آئے گا تو قرآن شریف اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا اس کو جوڑا عطا فرمائیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو قرآمت کا تاج پہنایا جائے گا پھر وہ درخواست کرے گا اے میرے رب اور پہنائیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اکرام کا پورا جوڑا پہنایا جائے گا پھر وہ درخواست کرے گا اے میرے رب اس شخص سے راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے پھر اس سے کہا جائے گا قرآن شریف پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور اس کے لئے ہر آیت کے بدلے میں ایک نیکی بڑھا دی جائے گی سبحان اللہ جب میں ایک روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں روایت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ممایا جس شخص کے دل میں قرآن کریم کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے یعنی جیسے مکان کی رونک اور آبادی رہنے والوں سے ہے ایسے ہی انسان کے دل کی رونک اور آبادی قرآن کریم کو یاد رکھنے سے ہے اللہ اکبر اتنی پیاری پیاری فضیلت ہے ریوارڈ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لئے اس کو آسان کرے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شمار کرے جو معزز فرما بردار فرشتوں کے ساتھ ہوں گے جن کا ذکر آسمانوں میں بلند ہوگا اللہ تعالیٰ ہمارے لئے اس سفر کو آسان کرے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لئے اس کو مبارک بنائے اور جو کچھ بھی ہم یہاں پر سیکھیں اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لئے بہترین صدقائے جاریہ بنائے اللہ تعالیٰ ہم سب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے ڈیڈیکیشن لیول کو ہمیشہ ہائی رکھے اور شیطان سے ہمارے حفاظت کرے لیکن شیطان ہم سب کا کھلا ہوا دشمن ہے انسان دشمن نہیں شیطان ہمارے دشمن ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی ان سے حفاظت کرے تاکہ ہم استقامت سے دین کو حاصل کر سکیں اور جم جائیں اور اللہ تعالیٰ کی رس یعنی یہ قرآن پاک کو مضبوطی سے تھام لے آمین سبحانک اللہم وابی حمدک نشہدو اللہ اللہ الا اللہ انت نستغفر کباتو بولیک ربنا تقبل منا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ